بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کو کیا بولا ہے کہ عمران خان سے کیا سیکھو طالبان نے پاکستان کا کیا شکریہ ادا کیا ہے اور کابل ائرپورٹ کو فعل کرنے میں پی آئی اے کا سیویل ایوییشن کا کیا ہاتھ ہے یہ ساری خبریں آپ کو دیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روس افغانستان چین اور پاکستان مل کر اب لوکل کرنسی میں تجارت کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ کو اس کی کتنی تکلیف ہے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹینی بلنکن نے پاکستان پر الزامات لگائے ہیں اور عمران خان اس کا بھرپور جواب دیں گے کرارہ جواب دیں گے تو آج عمران خان نے جواب دیا اور ہماری توقعات سے بھی زیادہ کرارہ جواب دیا اور صرف عمران خان نے ہی نہیں پاکستان کے جو سفیر ہیں چین میں امریکہ میں انہوں نے بھی امریکہ کو زبردست قسم کا جواب دیا ہے تو ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے دورے کابل سے پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد افغان طالبان اپنی حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں اور پھر انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ حکانی گروپ میں اور طالبان میں تلخی آ گئی ہے اس خبر کی تصدیق آج ہو گئی ہے کہ ملہ غنی بردر اور خلیل الرحمان حکانی میں تلخی ہوئی ہے اور ان میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ حکانی گروپ کہتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں فیمس ہو گئے ہیں افغانستان کی فتح کا سارا کریڈٹ آپ کو مل رہا ہے جبکہ ہمارا بھی برابر کا رول ہے تو ہمیں حکومت میں بھی برابر کا رول دیا جائے اور دوسری بات یہ کہ طالبان چاہتے ہیں کہ ایک انٹینسیو حکومت بنائی جائے جس میں سب کو حصہ ملے تاکہ کوئی بھی بغاوت نہ کرے کوئی بھی گروپ سرکوں پر نہ نکلے اور افغانستان میں امن قائم ہو اور دنیا کے لئے بھی آسانی ہو کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کریں اور یہی بات پاکستان بھی کہتا ہے وزیراعظم عمران خان بھی بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بننی چاہیے جس میں تمام گروپ سے شامل ہوں تو یہ تلخی تھی طالبان میں اور حکانی گروپ میں اور یہ خبریں بھی سننے کو مل رہی تھی اور اس وجہ سے ملہ غنی برادر سکرین سے ہٹے ہوئے تھے لیکن بھارت نے اس کو جو رنگ دینے کی کوشش کی کہ گولیاں چل گئی ہیں اور یہاں تک کہ ملہ غنی برادر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد ملہ غنی برادر نے ایک خط ایشو کیا اس کے بعد ایک آوڈیو کلپ جاری کیا اس کے بعد بھی بھارت اپنے جھوٹ پر ڈٹا ہوا تھا اور ان سب کو جالی کہہ رہا تھا اس سب کے بعد آج ملہ غنی برادر نے افغان ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس سے بھارتی میڈیا ایک بار پھر پوری طرح سے گندہ ہو گیا ہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم آپ کو امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے چند اہم خبریں بتاتے ہیں اور پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کو تکلیف کیا ہے آج گلبدین حکمتیار نے بھارت سے کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ پاکستان سے کچھ سیکھے عمران خان سے کچھ سیکھے گلبدین حکمتیار نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا لیکن وہ پاکستان کی مجبوری تھی اور جو پاکستان کی موجودہ قیادت ہے وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی یہی غلطی تھی پاکستان کو امریکہ کا اتحادی بن کر بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں کبھی بھی امریکہ کا ساتھ نہ دیتا تو گلبدین حکمتیار نے کہا کہ جب کوئی اعتراف کر لے اپنی غلطی کا تو پھر اس سے لڑائی کیسی تو یہ چیزیں بھارت کو سیکھنی چاہیے کہ جو غلطی اس وقت پاکستان نے کی تھی آج وہی غلطی بھارت کر رہا ہے عمران خان اس وقت بھی صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے آخر کار پوری دنیا کو عمران خان کی بات ماننا پڑی پھر طالبان حکومت نے پاکستان کا خصوصی طور پر آج شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے سب سے پہلے افغانیوں کے لئے امداد بھیجی اور پی آئی اے نے سب سے پہلی کمرشل فلائٹ کابل میں لینڈ کی اور ویسے تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ کابل ائرپورٹ کو فعال کرنے میں ترکی اور قطر کا ہاتھ ہے لیکن طالبان نے کہا کہ اس میں پاکستان کی سیویل ایوییشن کا بہت بڑا رول ہے اور ہم پاکستان کی سیویل ایوییشن کا سپیشل شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تکلیف دے رہی ہیں امریکہ کو امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان حکومت بری طرح سے ناکام ہو جائے روئے گڑ گڑائے اور ہمارے سامنے گھٹنوں پہ آ جائے اور پھر ہم اپنے مطالبات طالبان سے منوا کر طالبان کی امداد کریں لیکن طالبان نے جہاں پاکستان کی امداد کا شکریہ ادا کیا اور تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جو جو طالبان کی امداد کر رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک سے مشروط امداد نہیں لیں گے اور کل انہوں نے امریکی امداد لینے سے بھی انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے امداد نہیں لیں گے امریکہ ہمیں ہمارا پیسہ واپس کرے جو ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کیا پاکستان نے پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ جو تجارت کی ہے اس پر امریکی ڈالر کی شرط ختم کر دی ہے انہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پاکستانی کرنسی میں تجارت کر سکتے ہیں اور یہ اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ روس بھی کہتا رہا چین بھی کہتا رہا لیکن آج تک وہ کر نہیں سکے جو پاکستان نے کر دیا ہے اس سب کے لئے ایک بہادر لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر بھارت نے بھی بڑا ہنگامہ مچایا کہ پاکستان نے تو افغانستان میں اپنی کرنسی رائج کر دی ہے افغانستان پاکستان کا پانچوں سوبہ بن گیا ہے تو پاکستان کے اس اقدام کے بعد اب چین اور روس بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم چاروں ممالک یعنی چین روس پاکستان اور افغانستان آپس میں لوکل کرنسیز میں تجارت کریں گے اور یہ ڈالر کے لئے بہت بڑی موت ثابت ہوگی تو یہ ساری تکالیف ہیں امریکہ کو پاکستان سے اور کل انٹینی بلنکن نے پہلی بار پاکستان پر ڈائریکٹ حملہ کیا اور کیا حملہ کیا وہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا دیا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی ہار کا سارا سہرہ پاکستان کے سر پر سجانا ہے اور وہ کر نہیں سک رہے کیونکہ یہ ایک بات کرتے ہیں تو امران خان عالمی میڈیا پر آ کر بار بار انٹرویوز دے کر ان کو بری طرح سے بے نکاب کر دیتے ہیں ایسے بے نکاب کرتے ہیں کہ پھر ان کو مو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں سچائی اور فیکٹس نظر آتے ہیں اب تک پاکستان کی آئیسولیشن کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کیونکہ پاکستان کا میڈیا اتنا سٹرانگ نہیں تھا اور سٹرانگ ہوتا بھی تو ان کی یہ پریفرنسز ہی نہیں ہیں پاکستان کے پاس اتنی بڑی پروپیگینڈا مشینری نہیں تھی اور جو پاکستان کے لیڈرز تھے وہ بھی پاکستان کے لیے نہیں ان کے حق میں ہی بولتے تھے اور اگر وہ پاکستان کے لیے بولتے بھی تو ان کی بات کو کوئی سنتا نہیں تھا امران خان اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھے تب بھی عمران خان کی بات پوری دنیا میں سنی جاتی تھی اور اب تو ان کی بات بریکنگ نیوز بن جاتی ہے تو ایک طرف ان کی اربوں ڈالرز کی پروپیگنڈا مشینری اور دوسری طرف ہمارے اکیلے عمران خان کل انٹینی بلنکن کی پاکستان پر الزامات کی خبریں دیتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی طرف سے اب امریکہ کو قرارہ جواب ملے گا اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر اس طرح سے الزامات نہیں لگا رہا جس طرح اس نے پلین کیا ہوا تھا تو آج عمران خان کی طرف سے قرارہ جواب ملا لیکن اس سے پہلے جو امریکہ میں پاکستانی صفیر ہیں اسد خان انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کو تسلیم کرنے سے پہلے امریکہ کو نہیں دیکھے گا اپنے مفادات کو دیکھے گا اور پاکستان یہ دیکھے گا کہ طالبان کی حکومت میں ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی تو یہ پاکستان کی طرف سے انٹینی بلنکن کو ایک تماشا پڑا دوسرا تماشا چین میں جو پاکستانی صفیر ہیں مہین الحق ان کے ذریعے دلوایا گیا انہوں نے کہا کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے افغانستان میں پاکستان کا کیا رول ہوگا حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ پاکستان اور چین مل کر ڈیسائیڈ کریں گے یعنی آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہ امریکہ کو پڑا دوسرا تماشا اور پھر امران خان نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کل تک جو امریکہ کے ہیرو ہوا کرتے تھے جو سویت یونین کی خلاف لڑتے تھے آج امریکہ ان کو دہشتگرد کیوں کہتا ہے امریکہ کے کہنے پر ہی تو ہم نے ان کو ٹرین کیا تھا امران خان سے پوچھا گیا کہ انٹینی بلنکن تو ایسا کہہ رہے تھے پاکستان کے خلاف تو امران خان نے کہا کہ انٹینی بلنکن کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان کے مشیر انہیں صحیح خبر پہنچاتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حقانیز کو پناہ دی ہوئی تھی آپ کہتے ہیں ہم نے طالبان کو پناہ دی ہوئی تھی ہم نے تو پینتیس لاکھ مہاجرین کو پناہ دی تھی اب ان میں حقانیز کون ہیں ان میں طالبان کون ہیں ہمیں کیا بتا اور آپ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپریشن کرو ان کے خلاف ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ دو جنگیں لڑی اور دیسری جنگ لڑنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا یہ آپ کی جنگ تھی ہماری جنگ نہیں تھی کہ ہم اس پر بے بہا پیسہ لٹاتے جاتے ہماری معیشت ہمیں آپ کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اس امریکہ کے لیے جو ہمارا اتحادی ہو کر ہم پر ہی الزامات لگاتا رہا اور یہی بات عمران خان نے افغان میڈیا سے بھی کہی تھی کہ آپ اپنے مہاجرین کو واپس لے جائیں جتنے بھی افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں واپس لے جائیں پھر آپ کہیے گا کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کے کچھ اس پار جاتے ہیں کچھ اس پار آتے ہیں ہم کن کن کو چیک کریں گے کہ کون لہشتگرد ہے کون لڑنے جا رہا ہے یا کون فیملی سے ملنے جا رہا ہے پھر یہ انٹریو کافی لمبا تھا لیکن ساری باتیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ پہلے کئی بار یہ باتیں ہو چکی ہیں کل انٹریو بلنکن نے جو پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بائیدن ایڈمنسٹریشن ریویو کر رہی ہے تو اس پر عمران خان نے کہا کہ میں جب سے حکومت میں آیا ہوں تب سے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور اس سے پہلے جو اچھے تعلقات تھے اس میں ہم نے ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کا نقصان کیا تھا اور امریکہ کہتا تھا کہ انہوں نے ہمیں امداد دی ہے انہوں نے امداد دی تھی بیس ارب ڈالرز کی اور نقصان ہوا تھا ڈیٹھ سو ارب ڈالرز کا ستر ہزار جائنے گئی تھی اور امریکہ ہمیں اتحادی کہتا تھا وہ کون سا اتحادی ہوتا ہے جو اپنے اتحادی پر ہی چار سو اسی ڈرونز حملے کرے تو وہ تعلقات نہیں تھے وہ اتحاد نہیں تھا ہم امریکہ کے لئے قرائے کی بندوق تھے امریکہ ہمیں جنگوں کے لئے پیسے نہ دے ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں ہمیں وہ والے تعلقات نہیں چاہیے جس میں ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہو بائیدن نے ابھی تک آپ کو کال نہیں کی اس پر امران خان نے کہا کہ وہ بیزی آدمی ہے جب ان کو ٹائم ملے گا کر لیں گے نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے یعنی امران خان کا مطلب تھا کہ اور اس پر امریکہ میں کئی بار آوازیں اٹھ چکی ہیں اور کل بھی ڈیموکریٹس نے اس کو بائیدن کا فیلئر کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کی بات صحیح ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے امران خان سے بات کرنے کی امران خان کو ضرورت نہیں ہے امریکہ سے بات کرنے کی پاکستان نے جتنا امریکہ کے ساتھ کیا ہے امریکہ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جو امریکہ کو سب سے بڑی تکلیف ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کی اس پہ سب سے آخر میں امران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر منحصر نہیں ہیں تو دنیا کو جو کل ایک نیریٹیف دینے کی کوشش کی گئی تھی امران خان نے آ کر اس کا زوردار اور بھرپور جواب دے کر ان کی بولتی بند کر دی ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں